دکھ ہماری زندگی میں نہ آئے تو سکھ کا احساس نہیں ہوتا اور جب سکھ آ جاتے ہیں تو انسان دکھ بھول جاتا ہے سمجھدار لوگ کہہ گئے ہیں کہ جب بیٹی سکھی ہو تب ہی اپنے دکھوں کا انتظام کر لے تو پھر دکھ آئیں گے ہی نہیں تو آپ لوگ بھی جب سکھی ہیں جب آپ کے پاس پیسہ ہے جب آپ کے پاس شریر میں طاقت ہے دماغ میں بدھی ہے اسی سمجھے میں اپنے برے وقت کا انتظام کر کے رکھئے تاکہ برا وقت آتے ہی آپ اس کا سماپتی کر سکیں تب ہی آپ کا جیون سکھی رہے گا میں اسٹولوجس سچین سواغت رو بھیجندن کرتا ہوں اپنے سبھی پیادرشکوں کا اس سبتاہیک راشی فل میں یا سبتاہیک راشی فل چند راشی اور نام راشی پر آدھاریت ہوگا آپ سبھی لوگ چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں فیس بک اور انسٹرگرام پر ہمیں فالو کریں ہم پچھلے کچھ دنوں سے آپ کو یہ لاجوات رتن دے رہے ہیں یہ لاجوات رتن آپ میں سے جن لوگوں نے پرابت کیا ان لوگوں کو لاب اوشیہ ہوا ہوگا وہ لوگ اپنی رائے کامنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں جو بھی لوگ لاجوات رتن نہیں خرید پائے ہیں وہ لوگ لاجوات رتن خرید سکتے ہیں دیئے کے نمبروں پر سمپر کریں ایل ایٹ لکھ کر میں صرف یہی کہوں گا اس رتن کو پہننے سے آپ کے شادریک اور مانسک کشت دور ہو جائیں گے اور گرہ مجبوط ہو جائیں گے اب بات کرتے ہیں آپ کی راشی کی آنے والا سبتہ بائیس تاریک سے لے کر اٹھائیس تاریک تک کا سمجھ آپ کے لیے کس پرکار کا ہوگا اور کس پرکار سے آپ کو کیا اپائے کرنے چاہیے آپ کا بھاگی پرتشت کیا ہے آپ کا لکھ کیا ہے اس سب میں آپ کو بتاؤں گا آئیے شبھارم کرتے ہیں ہم بات کرنے والے ہیں مِتھ و نراشی کی سبتہ کے شروع کے عبدی آپ کے پیش ورزنگی چاہے آپ نوکری کرتے ہیں ویپار کرتے ہیں اچھا سبع ثابت ہوگا یا سمجھ سنکشت کر رہا ہے کہ آپ کے ورش نادکاریوں سے سینئر نادکاریوں سے آپ کی اچھی بات چیت ہوگی ان کی صلح ان کی محلپ ان کا سمرتھن آپ کو ملے گا آئے میں بڑھوتری ہو سکتی ہے بھائی بہن اور جیون ساتھی سے آپ کا سہیوگ بنا رہے گا آپ کا سمرتھن بنا رہے گا دھن پرواہ بڑھے گا بیتن میں برتی ہوگی پیسے آپ کے پاس خوب آئیں گے اترکت دھلہ اب آپ کو ہو سکتا ہے جا سبتہ کے نن آپ بچوں کے سواست اور من کی ستطیقی کے لیے تھوڑا سا شب نہیں رہے گا اپنے بچوں کی صحت کا دھیان رکھئے اور اپنے بچوں کے ساتھ وقت بتائیے ان کو اکیلا مجھ چھوڑیے جیون ساتھی کی صحت کو لے کر بھی تھوڑے سے پرشان ہو سکتے ہیں آپ اپنے کارش شیطر میں پورا سمیں لیں گے اور اپنے کٹن کٹن کاموں کو نپٹا لیں گے اور دھیان رکھئے گا کوئی ایک ایسا شترو کوئی ایک ایسا ویکٹی آپ کے پیچھے پڑا رہے گا جو آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش کرے گا اس کو موقع ملتے ہی وہ آپ کو پرشان کر سکتا ہے یا کر سکتی ہے تو اس پر نظر بنا کے رکھئے گا بائیس تائیس تاریخ کو آپ دیکھیں گے بہت ہی اچھا سمیں ہے آپ کو کوئی شاواشی مل سکتی ہے اہنکار کرود اس سے آپ دور رہیے گا چوبیس پچھے تاریخ کو سمیں لاپرد ہے کوئی پرانا یا فسا ہوا پیسہ مل سکتا ہے کوئی چھوٹی سی ٹیکنک اپنا کر کوئی اب بہنہ بنا کر کوئی چال باجی سے ناٹک کر کے آپ کسی سے اپنا کام کروا سکتے ہیں پریشنم کا پورا پورا لاپ بلے گا چھپیس سر تاریخ کو دو آدست چنرمہ ہوں گے تو تھوڑا سر صحت ہو سکتا ہے تھوڑا سر صحت کا دھیان رکھئے گا ہاتھ میں آتا تا پیسہ بھی رکھ سکتا ہے آپ کے ہاتھوں کوئی ایسا کام ہو جائے ایسی کوئی گلتی ہو جائے جس کی آلوچنا ہو اور جس سے نندہ ہو آپ کی آپ اپنے ہی لوگوں گوھ سے تھوڑا سر بچ کے رہیے گا کوئی ایسا وقتی ہے جو آپ کے آس پاس سے وہ آپ کے پیٹ پر چھوڑا گھوپ سکتا ہے اٹھائیس تاریخ کو سمیں ٹھیک رہے گا جیون میں پیار بھی اتنا ہی عوشق ہے جتنا پیسہ اور کام عوشق ہے تو یہ سبتہ پیار کی معاملے میں آپ کو سکون دے گا اور آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ ابھی تک جو پریم سمجھ میں کھل کر کسی کو پرپوز نہیں کر پا رہے تھے یا کسی کو چاہتے تھے اس کو کہہ نہیں پا رہے تھے یا پا رہی تھی تو آپ کہہ پائیں گے کھل کر کی I love you یا میں تمہیں پسند کرتا ہوں یا تمہیں پسند کرتا ہوں یا کسی دوستی میں آپ انٹر ہو سکتے ہیں پریم میں بننے کی آپ کوشش کر سکتے ہیں ملاقات کسی خاص وقتی سے ہو سکتے ہیں جس کو آپ پسند کرتے ہیں جیون ساتھی سے پیار بڑھے گا اب جیون ساتھی کے ساتھ اس سپتہ میں دوچار شام آپ کی بہت رگلین ہوں گی رومانٹک ہوں گی اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھا وقت بتائیں گے بھوشو کو بہتر بنانے کے لیے آپ لوگ کوئی ڈینڈے لے سکتے ہیں پتی پتنی یا گھر کے لوگوں کے ساتھ مل کر اس سپتہ میں آپ دیکھیں گے کہ جو اگر آپ مہیلہ ہیں اگر آپ مہیلہ ہیں تو آپ کو تو ایکسرسائز وغیرہ کبھی چاہیئے تو آپ کو فیجکل فٹنس پر دھیان دینا چاہیئے کچھ نہیں تو ووک کریں جس سے آپ کی گیس ایسیڈیٹی اور ایکسٹر فیٹ آپ کے شریح سے نکلیں کیونکہ اس سپتہ میں اووریٹنگ بہت ہونے کی چانسز ہیں اپنے سواستہ پر دھیان دینا ہے باہر کا کھانا کم کھانا ہے یا دھیان دیجئے گا اووریٹنگ کی وجہ سے آپ پروز سے پرشان رہ سکتے ہیں انیجین ہے سوستہ کسی وہ گیس سر پر چڑ جائے گیس کے سبسیاں ہو جائے اس لئے آپ تھوڑا سا کھانا تو سب کو اچھا لگتا ہے بہت سوادشت بھوجن کو کھائیے لیکن جادہاں مت کھائیے اور تھوڑا تھوڑا جائے ایک آنند لیجئے آپ کسی قریبی دوستیار کے ساتھ کھڑے ہو سکتے اسی مصیبت میں کھڑے ہو سکتے کوئی قریبی دوستیار آپ سے مدد مانگ سکتا ہے ہاں اگر آپ کی پاس پیسہ ہے تو آپ دوسروں کی مدد بھی کریں گے اور کئی لوگوں کو اپنی گدھی سے گدھی کے بل پر اور پیسے کے بل پر کئی لوگوں کی مدد کر کیونے کٹنائیوں سے باہر نکال لیں گے بھلے آپ کو سوادشت ملے یا نہ ملے کہتے ہیں نیکی کر کوئے میں ڈال ایسا ہی سوچ کر کسی کا بھلا کریے گا آج اس سبتہ میں جو ہے آپ کو آپ کو اپنی آرثی کستیتی بہتر کرنے کا بھگوان موقع دے رہے ہیں آپ کو کرجہ چکانا چاہتے ہیں چکا دیجئے آپ کو فردولتی مل سکتی ہے کوئی ایکسٹرا پیسہ مل سکتا ہے آپ کے پریوار کے کسی سدسے کا کوئی ایسا راج کھول سکتا ہے اس سبتہ میں جس کے چلتے تھوڑی غلط فہمی کا شکار ہو سکتے ہیں آپ اس کے علاوہ آپ کو سامانے سے تھوڑی سی زیادہ محنت کرنی پڑے گی آپ اپنی محنت کا اتطاق پریڈام ملنے سے خوش رہیں گے آپ کی استطیق بہتر ہے چھاتر چھاتر آئے اپنے بہوار میں بار بار پریورتن نہ کریں ہو سکتا ہے کہ آپ دلیلی میں پڑھنا ہے کلکتہ میں پڑھنا ہے سائنس لینی ہے کی کومیرس لینا ہے یہ کریں کہ وہ کریں فیشن ریجائنگ کریں کہ ہوتل منیجمنٹ کریں ان سم میں کنفیوز ہو سکتے ہیں تو اس کاران دھن ہانی بھی سمبھو ہے اور وقت کی ہانی بھی سمبھو ہے اور پرشانی بھی سمبھو ہے آپ نوکری کرتے ہیں تو اپنے سینئر سے آپ بچے ہیں تو اپنے گرو سے اپنے ماتا پتا سے یا کسی بھی بڑے سے اگر آپ ویپار کرتے ہیں پتے گراہ کو سے بحث باجی مت کریے گا کسی بھی پرکار کی چھوٹی سی بحث باجی بڑے جھگڑے میں بدل سکتی ہے اور دوستی آری میں بحث باجی لڑائی ہو سکتی ہے رشتوں میں بھی لڑائی ہو سکتی ہے تو دھیان رکھیں کسی سے بھی بحث نہیں کرنی ہے اگر کوئی آپ کو دو باتیں سناتا ہے تو چھپ کر کے سن لیجئے گا بات وہیں ختم ہو جائے گی اور اگر آپ نے بات بڑھانے کی کوشش کری تو پھر لمبی جائے گی آفس میں آپ کے کام کی ویسے تاریف ہوگی دامبت جیون میں رومانٹک آپ بنے رہیں گے کسی کو پرپوز کر سکتے ہیں پاریوارے کرشتے مجبوط ہوں گے نیا بیپار شروع کرنے کی بھی سمبھاونا پر سٹارٹ اپ لگا سکتے ہیں جو لوگ نوکری کرتے ہیں ان کے ویتر میں بھروتری کے چانس ہیں رومانٹک وونڈ میں آپ اپنے جیون ساتھی کو گفت بگرہ بھی دے سکتے ہیں پریمی پریمکائی اسے کو گفت دے سکتے ہیں دھاروی کی ستھل پر جا سکتے ہیں ایسے ویکتیوں سے ملاقات ہوگی جسے آپ کے بھویش میں آپ کو لاب ہو رویوار اور گرووار تک دن شب بنے رہیں گے آپ کو پرانے روک دوبارہ اٹھ سکتے ہیں دھیان دکھئے گا پرانی کوئی بیماری ہے اس کا ایراج آپ نے روک دیا تھا وہ پھر سے اٹھ سکتی ہے اور کسی اپنے کی وجہ سے ہی آپ کا دل دکھی ہو سکتا ہے اور اچانک سے خرچے بھر سکتے ہیں بچوں کے ساتھ سمیہ وشش بتائیں بچوں کا انادر نہ کریں بچوں کو ڈاٹے پیٹے نہیں انجانی وجہوں کو اپنے مند سے نکال دیں جس کے بعد جو ہے نہیں اس کے بارے میں سوچ کر وچلت نہ ہو نکراتمک لوگوں کی سنگتی نکراتمک بھوجن اور نکراتمک باتیں نکراتمک چیزیں دیکھنا آپ کو پرشان کرے گا اور آپ دیکھیں تو رویوار کو فریسی اور سوم مار کو پرشانی ہو سکتی ہے تو اس کا دیکھیں میں یہی کہوں گا آپ کے لیے سیونٹی پرسنٹ سپتہ شب ہے چار نمبر لکھی رہے گا آپ ایک کام کریے گا گڑپتی بھگوان کی اپاسنا جرور کریے گا اور روز اپنے گھر سے جب نکلیں تو گائیں کو ایک آٹے کی پیڑی جرور کھلائیے گا اور اس کے بعد دیکھئے گا آپ کو بہت اچھا لاب ہوگا اور آپ دیکھیں گے کہ بہت اچھا ہے اور کسی نوراتر چل رہے ہیں تو آپ کسی مندر میں جائیں دیوی کے مندر میں جائیں اور ماں کو لال چننی چڑھائیں یا اس کے مندر پر لال جھنڈا لگائیں اس سے بھی آپ کی وجہ ہوگی تو کل ملا کر دیکھا جائے تو آپ کے لئے ٹھیک ہے سب ہے تھوڑی سی پرشانی ہے لیکن کوئی خاص پرشانی نہیں ہے اور حرمان جلیسہ پڑھتے رہیے گا اب بات کرتے ہیں کچھ اور مشیش اپائے کی اپائے اپائے کیا ہوتا ہے اپائے کرنے سے راحت ملتی ہے سردرد ہوا گولی خالی سردر ٹھیک ہو گیا تو گولی ایک اپائے ہے اسی پرکار سے گرہ کوئی خراب ہوتا ہے تو صحیح کرنے کے لئے گرہوں کا اپائے کیا جاتا ہے آپ کی جنم کنڈلی مطلب آپ آپ کی جنم کنڈلی میں جو نو گرہ ہیں بارہ خانوں میں بیٹھے ہیں یہ بتاتے ہیں کہ آپ کب کیا کر سکتے ہو کیا آپ کو ملنا چاہیے یہ جنم کیسا ہے اگلا جنم کیسا ہوگا پچھلا جنم کیسا تھا یہ سب کچھ آپ کی کنڈلی بتاتی ہے فیلال اگر آپ اپنے اس جنم کو صدارنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی جنم کنڈلی کی جانچ کرانی چاہیے کیونکہ جنم کنڈلی ہی بتائے گی کہ آپ کب کتنا کمائیں گے کب کتنا کھوئیں گے کس سے محبت ہوگی کون سچی محبت کرے گا کون ہمارا دشمن ہے شادی ہوگی کی نہیں ہوگی بچے ہوئے تو کیا بڑھاپے میں ہمارا سہارا بنیں گے ہم ویدیش جائیں گے کی نہیں جائیں گے پتہ چلا ہم ویدیش تو چلے گئے لیکن ہماری خالت انڈیا سے بھی بتر ہو گئی ہم یہاں پہ راجہ تھے ویدیش جا کر بکاری بن گئے کیا ہم یہاں پہ گریب ہیں کیا ویدیش جا کر امیر بنیں گے کیا میں آئی ایس آفیسر بن سکتا ہوں یا مجھے دوکٹر بننا چاہیے نہیں مجھے تو انگینرنگ کرنی چاہیے یہ دماغ میں گھوم رہا ہے لیکن سمجھ میں نہیں آرہا کریں تو کریں کیا اس کا جواب کون دے گا آپ کی جنم کللی دے گی کیا مجھے اپنے دم پر بزنس کرنا چاہیے یا پتہ کا بزنس سنبھالنا چاہیے یا مجھے نوکری کرنی چاہیے کیا مجھے سوٹ کرے گا اس کا جواب ہم آپ کو دیں گے آپ کی جنم کللی دیکھ کر کیا مجھے بھاوشی میں کوئی روگ ہو سکتا ہے کوئی تکلیف ہو سکتی ہے اس کا جواب ہم دیں گے آپ کو آپ کی جنم کللی دیکھ کر کیا میرے پاس سب کچھ ہوگا دھن دورہ سب کچھ ہوگا کیا میں اس دنیا میں جو چاہتا ہوں کھرید سکتا ہوں جو چاہیے وہ مجھے ملے گا کیا میری قسمت اتنی اچھی ہے یہ ہم بتائیں گے اچھی ہے کی نہیں اچھی ہے آپ کی جنم کللی دیکھ کر تو جو بھی کچھ ہے وہ آپ کی جنم کللی دیکھ کر ہی پتا چلے گا میرا اصلی دوست کون ہے میرا نقلی دوست کون ہے تو اپنی جنم کللی کی جانچ کر آئیے دیئے کے نمبروں پر سمپر کریے اور جب تک جنم کللی نہیں تب تک آپ یہ سمجھ لیتے آپ اندھکار میں جی رہے ہیں جنم کللی کی جانچ کر آتے ہی آپ کے جیور میں سفلتہ کا اجالہ ہو جائے گا تو اگر آپ چاہتے ہیں سب کچھ صاف صاف دیکھنا صاف صاف سننا صاف صاف کرنا تو دیئے گئے نمبروں پر سمپر کریں اور آپ کی جنم کللی یہ بھی بتائے گی آپ کا دوزار تیس کیسا ہے دوزار چوبیس کیسا ہے دوزار پچیس کیسا ہے آنے والے جو ورش ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کیا رتن پہننا چاہیے کیا اپائے کرنا چاہیے کیا لکی کلر ہے کون سا لکی دن ہے لکی ایئر کون سا ہے سب کچھ ہم آپ کو بتائیں گے بس آپ اپنی جنم کللی کی جانچ کرانے کے لیے اپنی اپائیڈمنٹ بک کرائیے ہر یوم نمشکار